ٹویٹو ایس کلاس میں ایک بار پھر سے آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت سوگت ہے جیسا کہ دوستوں کچھ دس ویسے گھنٹ میں میں نے آپ لوگوں کو ادھے آئے چردوی گھا سمگڑمی پسٹ ناولی چار اے کا پسٹ نمبر ایک سرے کر پسٹ نمبر نو تک اس کے پہلے کے ویڈیو میں میں نے اچھے طریقے سے آپ لوگوں کو پڑھا دیا تھا یا آپ نے ابھی تک وہ ویڈیو نہیں دیکھے ہیں تو نیچے ڈسکرپسن میں لنک دیا گیا ہے وہاں جگہ آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں دوستوں آج کچھ پورے ویڈیو میں ہم پسٹ نمبر دس پسٹ نمبر گیارہ پسٹ نمبر بارہ اور پسٹ نمبر تیرہ ان سب ہی مہتپور پسٹ نوں کے بارے میں اچھے طریقے سے ہم پڑھیں گے اب دوستہ پسٹ نمبر دس کہہ رہا ہے دو کرماغہ دھناتما پورانکوں کا گناہ نفل تین سو چھے ہے ہمیں پورانکوں کو گیانت کرنا ہے گیارہ ہے ایک ریلگاڑی 480 کلومیٹر کے دوری سمان چال سے تیرہ کرتی ہے یعنی اس کی چال 8 کلومٹ گھنٹہ کم ہوتی تو وہاں اسی دوری کو تیرہ کرنے میں 3 گھنٹے ادھک سمجھ لیتی ہمیں ریلگاڑی کی چال گیانت کرنی ہے پسٹ نمبر بارہ ہے ایک آیتہ کار بھوکھنڈ کا چھتر فردوسط بھوکھنڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے بھومی کا ٹکڑا بھومی کا کھنڈد بھاگ 528 ورگ میٹر ہے چھتر کی لمبائے میٹروں میں چوڑائے کے دگنے سے ایک ادھک ہے ہمیں بھوکھنڈ کی لمبائے اور چوڑائے گیانت کرنی ہے پسٹ نمبر تیرہ ہے روحن کی ماں اس سے کس سے روحن سے روحن کی ماں روحن سے 26 ورس بڑی ہے ان کی آیو کا گننفل اب سے تین ورس پششات کا مطلب بات جب بعد کہے گا تو ہمیں دوستوں جوڑنا رہتا ہے اور پورو کہے گا پہلے کہے گا تو ہمیں گھٹا نہ رہتا ہے اب سے تین ورس پششات تین ورس بات تین سو ساٹھ ہو جائے گی ہمیں روحن کی ورطمان آئیو گیانت کرنی ہے آئیو دوستوں چلتے ہیں پسٹ نمبر دس گیارہ بارہ تیرہ اس پورے ویڈیو میں ہم اچھے طریقے سے پڑھنے والے ہیں اور دوستوں ہم یاشا کرتے ہیں کہ آپ اس پورے ویڈیو میں ہمارے ساتھ ان تک ضرور بنے رہیں گے دوستوں پرشنے کہہ رہا ہے دو کرماغت دھنات مک پورانکوں کا گنا نفل تین سو چھے ہے تو پورانک گیانت کیجئے دوستوں کرماغت کا مطلب یہ ہوتا ہے کرم سے جیسے چھے کے بعد ساتھ سات کے بعد آٹھ نو کے بعد دس یا پندرہ کے بعد سولہ یعنی دوستوں کرماغت کا مطلب یہ ہوتا ہے کرم سے آنے والا کرم دھن آگت یعنی کرم سے آنے والا تو یہاں سے دو کرماغت دھنات مک پورانک ہمیں ماننا ہے جنہیں کہہ گنا نفل تین سو چھے ہے تو یہاں سے لکھیں گے مانا مانا دو کرماغت سنکھائے مانا دو کرماغت سنکھائے مانا دو کرماغت سنکھائے ایکس ایکس پلس ون ہے کیا دوستوں ایکس اور ایکس پلس ون ہے اب دوستوں یہاں سے لکھیں گے پرشنہ نسار پرشنہ نسار دوستوں پرشن میں کیا کہہ رہا ہے انہی دونوں کرماغت سنکھائوں کا گڑن فل ہی دیا ہے تین سو چھے تو یہاں سے ہوگا ایکس انٹو ایکس پلس ایک برابر دوستوں ہو جائے گا آپ کا تین سو چھے اب کرتے کیا ہیں گڑا کر دیں گے ایکس گڑے ایکس ایکس سکوائر پلس ایکس اس کا پچھانتر ہوگا مائنس تین سو چھے برابر دوستوں زیرو ہو گیا اب تین سو چھے کو ہمیں دو کھنڈوں میں توڑنا ہے جس کو گھٹانے پر دوستوں ہمیں کیور ایک لانا ہے تو یہاں سے لکھ سکتے ہیں اٹھارہ سترہ ہمیں دوستوں کتنا ہوگا یہاں سے لکھیں گے اٹھارہ گڑے سترہ دوستوں ہوگا اٹھارہ سترہ ایکس سچھبیس کے چھے ہانسی لگا بارہ اٹھارہ کنڈم اٹھارہ اٹھارہ دس اٹھائیس دو تیس ارتھا دوستوں اٹھارہ اور سترہ کا گنا نفل تین سو چھے ہوتا ہے اور اٹھارہ میں ہم سترہ گھٹائیں گے تو ہمیں بیچ کا پت ایک مل جائے گا اب دوستوں یہاں سے اس کا مدپت کیا ہوگا لکھیں گے ایکس سکوائر پلس اس ایک کو لکھ سکتے ہیں اٹھارہ مائنس سترہ ایکس مائنس تین سو چھے برابر دوستوں زیرو ہو گیا اب کرتے ہیں کہ یہاں سے ایکس سکوائر پلس اٹھارہ گڑا کریں گے ایکس میں تو اٹھارہ ایکس پلس مائنس کا مائنس سترہ ایکس مائنس تین سو چھے برابر زیرو ہو گیا تو یہاں سے دو دو پد کا ہم کامن کریں گے اور دوستوں ان دونوں پد میں کیول ایکس ہی کامن دکھ رہا ہے تو ایکس پلس اٹھارہ مانس سترہ کامن کرنے کے بعد یکس مانس مانس کامن کیا اس لیے مانس کا گوڑا مانس سے ہونے پر پلس ہو جائے گا سترہ کے پہاڑے میں تین سو چھے اٹھارہ بار پر آتا ہے برابر دوستو زیرو ہو گیا اب ان دونوں بریکٹ میں یکس پلس اٹھارہ دونوں میں ہے اس لیے ان کے ایک بار یکس پلس اٹھارہ یکس مانس سترہ برابر زیرو دوستو دونوں مانس ہاں سے زیرو کے برابر ہے تو ہوگا اس لیے یکس پلس اٹھارہ برابر زیرو یکس برابر مانس اٹھارہ اور دوستو یہاں پہ ہوگا یکس مانس سترہ برابر زیرو یکس برابر سترہ ارتھات دوستو کہنے کا مطلب کیا ہوگا جو آپ کے ہمیں دھنات مک کہہ رہا ہے پوراں کا تو یہ تو ایک مان یہاں سے مانس میں آ گیا ہے یہ مان ہمیں دوستو لینا نہیں ہے یعنی دوستو یہاں سے جو پہلا یکس ہے یکس کمان سترہ آ گیا اب لکھیں گے یکس پلس ون تو نیچے لکھیں گے اس لیے یکس پلس ون برابر دوستو کیا ہوگا یکس کمان سترہ ہے پلس ایک دوستو برابر کیا ہوگا آپ کا اٹھارہ یعنی یکس پلس ون کمان دوستو کتنا ہوگا اٹھارہ ہوگیا ارتھات دوستو یکس برابر سترہ اور یکس برابر اٹھارہ یہ دو کرما کا دھن پڑانک ہوگئے جن کا دوستو گنانفل تین سو چھے ہوگا تو نیچے لکھیں گے اتاہ دو کرماغت دھناتمک پوڑاں کو سترہ اور اٹھارہ ہے دوستو آشا کرتے ہیں پرشنولی چار ایکہ پرشنمبر دس اچھے طریقے سے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اب دوستو چلتے ہیں پرشنمبر گیارہ پڑھتے ہیں اور دوستو پرشنمبر گیارہ میں کہہ رہا ہے دوستو پرشنمبر گیارہ کہہ رہا ہے ایک ریل گاڑی چار سو سی کلومیٹر کے دوری سمانچال سے تیہ کرتی ہے یعنی اس کی چال آٹھ کلومیٹر پر گھنٹہ کم ہوتی تو وہ اسے دوری کو تیہ کرنے میں تین گھنٹے ادھک لیتے ہیں بلکہ زائد سے بات دوستو یہ ہے اگر ہم چال کم کر دیں گے دوری تیہ کرنے میں کافی سمجھ ادھک لگے گا اگر ہم اپنی سپیڈ کو بڑھا دیں گے چال کو بڑھا دیں گے جو دوری ہم تیہ کریں گے وہاں دوری کم سمجھ میں ہی ہم تیہ کر لیں گے یعنی چال کم کریں گے سمجھ زیادہ لگے گا اور چال بڑھانے پر سمجھ کم لگتا ہے تو یہاں سے جو چال ہے وہ آٹھ کم کیا جا رہا ہے اگر ورطمان چال ریلگاڑی کی یکس مانے گے تو اس کا جو دوسری چال ہوگا یکس مائنس دوستوں کتنا ہو جائے گا آٹھ ہو جائے گا یہاں سے نیچے لکھیں گے مانے ریلگاڑی کی چال مانے ریلگاڑی کی چال مانے ریلگاڑی کی چال برابر یکس کلومیٹر پرت گھنٹہ ہے اب دوستے لکھیں گے اس لیے چار سو اسی کلومیٹر دوری تائے کرنے میں لگا سمجھ دوری تائے کرنے میں لگا سمجھ دوستوں سمجھ برابر ہوتا ہے دوری بٹے چال تو یہاں سے لکھیں گے دوری بٹے دوستو ہوگا آپ کا چال تو یہاں سے دوستوں پھر کیا لکھیں گے سمجھ برابر دوستوں دوری کتنا دی ہے چار سو اسی کلومیٹر دوستوں سمجھ چال کتنا ہے یکس ہے اور دوستوں سمجھ کا مطرک کیا ہوتا ہے گھنٹے ہو جائے گا پھر یہاں سے لکھیں گے دوستوں پرشنہ نسار یہاں سے لکھیں گے پرشنہ نسار دوستوں پرشنے میں کیا کہا جا رہا ہے ریل گاڑی کی چال میں کمی کتنا ہے آٹھ ہے اسے لکھیں گے ریل گاڑی کی چال میں کمی برابر دوستوں کیا ہوگا آٹھ کہہ رہا ہے ورطمان میں دوستوں کیا ہے یکس ہے لیکن کم کتنا ہو رہا ہے آٹھ تو یہاں پہ ہوگا یکس مائنس آٹھ کلومیٹر پرتی گھنٹا اب دوستوں جب اس کی چال یہ ہوگی کم ہو جائے گی تب دوستوں سمائے کیا لگے گا پھر لکھیں گے اس لیے چار سو اسی کلومیٹر دوری تائے کرنے میں لگا سمائے برابر دوری بٹے چال دوستوں دوری کتنا ہے چار سو اسی ہے جبکہ اب چال کیا ہوگا جو چال بدلہ ہے یعنی یکس مائنس آٹھ اور سمائے کا ماتر دوستوں کیا ہوگا گھنٹے ہو جائے گا اب دوستوں یہاں سے لکھیں گے پرشنہ نسار دوستوں پرشنے میں کیا کہا جا رہا ہے وہاں اسی دوری کو تائے کرنے میں تین گھنٹے ادھک لیتی ہے اور تھا دوستوں جب سمائے کتنا لگتا ہے چار سو اسی بٹے یکس مائنس آٹھ تو جو آپ کو پہلا سمائے ہے چار سو اسی بٹے یکس اس سمائے سے دوستوں تین گھنٹے ادھک لیا جا رہا ہے تو یہاں پر بیچ میں برابر کا نسان لگے گا اب یہاں سے کرتے کیا ہیں یہ معنی پچھانتر کر دیں گے تو چار سو اسی بٹے یکس مائنس آٹھ پلس میں یہ پچھانتر مائنس چار سو اسی بٹے یکس برابر دوستوں تین ہو جائے گا اب یہاں سے کرتے کیا ہیں اس کا ال سی ام لیا جائے گا تو دوستوں ہوگا کیا یہاں سے یکس انٹو یکس مائنس آٹھ اور دوستوں یہاں سے یکس مائنس آٹھ سے x-8 کٹے گا تو بچے گا کیولی x x کا گوڑا انس میں ہوگا یعنی 480 گوڑا x یعنی 480 x- دوستو x x کر گئے ہیں بچہ یہاں سے کیا 480 x-8 دوستو برابر کتنا ہے 3 ہے اب یہاں سے کرتے کیا ہیں ہم اندر گوڑا کر دیں گے تو ہوگا 480 x- 480 x- مائنس مائنس پلس 480 گوڑا دوستو 8 میں کریں گے تو ہوگا کیا یہاں سے 800 888 64 کے 4 ہاں سے لگا 6 تو 8 4 32 38 38 38 38 دوستو بٹے میں کتنا ہوگا تو x گوڑا x ہوگا دوستو x سکوائر دوستو مائنس آٹھ x برابر دوستو ہوگا 3 اب یہاں سے کرتے کیا ہیں ترچھا گوڑا کر دیتے ہیں کیا دوستو کرتے ہیں ترچھا گوڑا کر دیں گے لیکن دوستو پلس 480 مائنس 480 یہ آپس میں کڑ گیا تو 3 کو اپنے ایک مانیں گے ترچھا گوڑا کر دیں گے تو ہوگا یہاں سے کیا 3 x سکوائر دوستو 3 گوڑا کریں گے 8 میں 3 8 24 x برابر 38 40 اب دوستو کرتے کیا ہے یہاں سے ہم 3 دوستو کامن کر لیں گے تو ہوگا یہاں سے دوستو کتنا ہوگا 3 x سکوائر مائنس 24 x اس کا پچھانتر ہوگا پہلے مائنس 3840 برابر دوستو 0 ہو گیا اب ہم اس میں 3 کامن کر لیں گے کیا دوستو 3 کامن کریں گے بچہ کیا یہاں سے 1 x سکوائر 3 8 24 8 3 9 3 2 6 2 بچہ 3 8 24 3 0 0 برابر یہاں سے 0 ملا تو جو سنکھا کامن کرتے ہیں اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو 1 x سکوائر مائنس 8 x مائنس 12 180 برابر دوستو 0 ہو گیا اب دوستو کرتے کیا ہیں 1280 کا ہم گڑن کھنڈ کرتے ہیں تو یہاں سے لکھیں گے 1280 یعنی دوستو 1280 کو ایسے دو کھنڈوں میں توڑیے گا جس کو ہمیں گھٹانے پر 8 مل جائے دوستو اسے لکھ سکتے ہیں 40 گڑے 32 یعنی دوستو ہوگا کتنا 1280 مل گا اگر 40 میں 32 گھٹائیں گے تو بیچ کا پت ہمیں 8 مل جائے گا یعنی اس دو گھاس مکڑ کا ہم مد پر توڑ رہے ہیں تو ہوگا یہاں x square minus 40 minus 32 x minus 1280 x minus 1280 برابر 0 دوستو x common ہوگا تو بچا یہاں سے کیا x minus 40 plus 32 common کرنے کے بعد x minus 40 برابر 0 ہو گیا اب دوستو جواب کا x minus 40 ہے اور x plus 32 ہے برابر دوستو 0 ہو جائے گا لیکن یہاں سے کرنا کیا ہوگا جو سنکھ پلس میں ہے ارتھات یہاں سے x minus 40 برابر 0 x برابر 40 اور دوستو x plus 32 برابر 0 x برابر minus 32 ہوگا چونکہ دوستو جو آپ کی ریلگاڑی کی چال ہوگی چال دوستو کبھی منس میں نہیں ہوتا ہے اس لیے x برابر 40 کلومیٹر پرتی گھنٹا تو دوستو نیچے ریلگاڑی کی چال 40 کلومیٹر پرتی گھنٹا ہوگی دوستو آشاء کرتے ہیں پرشن نمبر 11 اچھے طریقے سے آپ لوگوں کو سمجھ میں آگیا ہوگا اب دوستو چلتے ہیں پرشن نمبر 12 پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پرشن نمبر 13 بھی پڑھیں جو کی اس پورے ویڈیو کا آنتیم پرشن ہو جائے گا دوستو پرشن نمبر 12 کہہ رہا ہے ایک آیتہ کار بھوکھن کا چھت فلتی 528 میٹر ہے چھتر کی لمبائی چونڈ ای کے دگنی سے ادھ ادھ ہے تو بھوکھن کی لمبائی اور چونڈ ای گیانت کی جیئے تو نیچے لکھیں گے مانا مانا بھوکھن کی لمبائی یکس میٹر وا چونڈ ای وا ای میٹر ہے دوستو پرشن میں لکھیں گے یہاں سے پرشن نسار پرشن نسار دوستو پرشن میں کہہ رہا ہے بھوکھن کا چھتر فلت یہاں سے لکھیں گے بھوکھن کا چھتر فل برابر دوستو کتنا دیئے پانچ سو اٹھ آئیس دیئے دوستو چھتر فل کا سو ہوتا ہے لمبائی گوڑے چونڈ برابر پانچ سو اٹھ آئیس اور دوستو یہاں سے دیکھئے لمبائی کتنا یکس مانے چونڈ کتنا وائی مانے برابر پانچ سو اٹھ آئیس لکھیں گے اب یہاں سے سمی نمبر پہلا مانے گے پھر دوستو یہاں سے لکھیں گے پرشن آنسار دیکھو پرشن میں کیا کہا جا رہا ہے آپ دوستو پرشن میں کہا جا رہا ہے بھوکھن کے لمبائی چھتر کے لمبائی چونڈ کے دگونے دو گونے سے ایک ادھ ہے اب دوستو یہاں سے کیسے لکھیں گے لمبائی یکس ہے کام اکتر پر لگیں گے برابر چونڈ ای وائ ہے چونڈ ایک دو گون دو سے گوڑا کر دیں ادھ کے لیے پلس کتنا ادھ 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 ہے نا اسے ہم سمی نمبر دو مانتے کامان سمی ایک میں رکھنے پر دو ایک کیا ہے یکس وائ برابر پانچ سو اٹھ ایس یکس کام رکھنا ہے 2 وائ پلس ون اور دوستو یہ وائ پہلے سی برابر پانچ سو اٹھ ایس ہو گیا اب کیا کرتے کس کیا وائ سے گوڑا کرنے گے تو ہو مائنس پانچ سو اٹھ ایس برابر دوستو کیا ہو گا زی ہو جائے گا اب دوستو ہم پانچ اٹھ 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 دوستو پانچ اٹھ 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 دوستو اس کو لکھ سکتے ہیں تائیں تیس گوڑے دوستو کتنا ہو گا بتیس تائیں تیس میں وائی مائنس پانچ اٹھ اٹھ برابر زی تو ٹو وائی سکوائر پلس تائیں تیس وائی مائنس بتیس وائی پانچ اٹھ اٹھ برابر دوستو کیا ہوگا زی ہو گیا اب یہاں کرتے کیا ہیں وائی کامن کریں گے تو ہوگا یہاں سی ٹو وائی ٹو وائی پلس تائیں تائیں تیس بار پہ آ جائے گا برابر دوستو کیا ہوگا آپ کا زی ہو جائے گا اب یہاں سکرتے کیا ہیں دوستو جو آپ کا ٹو وائی پلس تائیں تیس کامن دونوں بریکٹ میں ہے اور وائی مائنس سولہ برابر دوستو زی رو ہو گیا اب یہاں سے لکھیں گے ٹو وائی پلس تائیں تیس برابر جیرو دوستو ٹو وائی برابر مائنس تائیں تیس وائی برابر ہوگا مائنس تائیں تیس بٹے دو چونکہ دوستو یہاں سے جو بھی دوری ہوگا جو بھی لمبائی چونڈائی ہوتا ہے وہ کبھی بھی مائنس میں نہیں ہوتا ہے لیکن یہاں سے وائی برابر وائی مائنس سولہ برابر جیرو تو وائی برابر سولہ میٹر دوستو آپ کا یہ انصر ہوگیا تھا دوستو جو آپ کا بھوکھنڈ ہے اس کی چونڈائی آپ کا سولہ میٹر ہوگیا دوستو لمبائی کتنا ہوگا اب دوستو کرتے کہ اس لیے یہی دوستو وائی کمان سولہ پلس ایک تو ہوگا یہاں سے کتنا ہوگا دوستو سولہ دونے بتیس ایک تائیں تیس ارث دوستو یکس برابر تائیں تیس میٹر اور دوستو وائی برابر آپ کو مل گیا سولہ میٹر دوستو یہاں سے نیچے لکھیں گے اتہ اتہ لمبائی تائیں تیس میٹر وچان وچان وڑائی سولہ میٹر ہوگا دوستو آشاء کرتے ہیں پرشن نمبر بار اچھے طریقے سے آپ لوگوں کو سمجھ میں آگیا ہوگا اب دوستو چلتے ہیں آپ کو لے پرشن نمبر تیرہ میں جو کہ اس پورے ویڈیو کا انتیم پرشن ہوگا دوستو یہاں سے پرشن نمبر تیرہ آپ کے سامنے کہا جا رہا ہے دوستو پرشن کہہ رہا ہے روحن کی ماں اس سے 26 ورس بڑی ہے ان کی آئو کا گننفل اب سے تین ورس پشیات یعنی بات تین سو ساٹھ ہو جائے ہمیں روحن کی ورط مان آئو گیان دوستو آپ کو یہ جان نا ہے اس پورے سنسار میں پہلے کون آئے گا روحن یا روحن کی ماں تو کہو کہ سر پہلے تو روحن کی ماں کی آئو یکس ہے اگر روحن کی ماں یکس سال کے ہیں تو 26 سال بڑی ہیں روحن کی ماں تو ہوگا کتنا روحن کی آئو کی یعنی دوستو جو پہلے آئے گا اس کو نہیں جبکہ جو بعد میں آتا اس کو پہلے مانا جاتا ہے پہلے کون آئے گا روحن آئیں گے پہلے ان کی ماں آئیں گے اس کے بعد روحن آئیں گے تو لکھیں گے پہلے جو بات میں آتے ہیں مانا مانا روحن کی آئو روحن کی آئو یکس ورس ہے یکس ورس ہے اس لیے ماں کی آئو دوستو ماں کتنی بڑی کتنی ورس بڑی ہیں روحن سے 26 سال بڑی ہیں تو ہوگا کتنا یکس پلچ 26 ورس اب دوستو پلچ میں کہہ رہا ہے اس لیے تین ورس پسچات تین ورس پسچات دونوں کی آئیو دوستو ابھی کتنا ہوگا تو یہاں سے لکھیں گے روحن کی آئیو روحن کی آئیو دوستو ابھی روحن کتنے سال کے ہیں یکسال کے ہیں تین سال بعد کتنا ہوگا یکس پلچ تین ورس کا ہو جائے گا نا دوستو ماں کی آئیو کتنی ہو جائے گی ماں کی آئیو دوستو ابھی ماں کتنی ہے یکس پلچ چھبیس سال کے تین سال بعد دوستو کتنا ہو جائے گا چھبیس پلچ تین تو ہوگا یہاں سے یکس پلچ انتیس ورس ہو جائے گا ہے نا دوستو اب یہاں سے آپ کا پرشن میں کہا جا رہا ہے دونوں کی آئیو کا گھرانفل تین سو چھے ہو جاتا ہے تو لکھیں گے یہاں سے پھر سیے پرشنہ نسار پرشنہ نسار دوستو کیا ہوگا یعنی یکس پلچ تین اور دوستو یکس پلچ انتیس ان دونوں کا گھرانفل کتنا تین سو چھے ہو جاتا ہے دوستو جب دونوں کا گھرانفل کریں گے گھٹائیں گے تو آپ کو مان ملے گا یکس اسکوائر پلچ باتیس یکس مائنس دو سو تیہتر برابر زیرو اب دوستو کرتے کیا ہیں اس کا ہم مدپت توڑ دیتے ہیں دوستو دونوں کا گھٹائیں گے تو آپ کو اتنا مان ملے گا اب ہمیں اس کا مدپت توڑ دینا ہے اب دوستو کیسے کرتے ہیں دو ستیہتر ہوتا ہے دو ستیہتر دوستو ہو گیا اس کو توڑنا ہے دو کھنم جسے گھٹانے پہ لانا ہے بتیس دوستو یہاں سے انتالیس گھڑے دوستو سات ہوگا دو ستیہتر اگر انتالیس میں سات گھٹا دوں گا تو بتیس آپ کو مل جائے گا تو اسے لئے سکتے ہیں بتیس کو انتالیس مائنس سات ایکس مائنس دو ستیہتر برابر زیرو تو ایکس سکوائر پلس انتالیس ایکس مائنس سات ایکس اور مائنس دو ستیہتر برابر دوستو کتنا ہوگا زیرو ہو جائے گا اب یہاں سے کرتے کیا ہیں ایکس کامن کرنے پر مائنس کا گوڑا مائنس میں ہوگا مائنس مائنس پلس سات کے پہاڑے میں دو ستیہتر میں بھاگ فل کتنا آئے گا انتالیس بار پر کٹ جائے گا دوستو ایکس پلس انتالیس دونوں بریکر میں ایک بار پونہ پھر کامن کریں گے تو ایکس مائنس سات برابر زیرو ہو گیا اب کرتے کیا ہیں دونوں مائنس زیرو کے برابر ہے تو ایکس پلس انتالیس برابر زیرو ایکس برابر مائنس انتالیس اور دوستو ایکس مائنس سات برابر زیرو ایکس برابر سات دوستو ایکس کس کو مانے ہیں کہو کہ سر ایکس تو ہم روحن کی آئیو مانے ہے تو دوستو یہاں پر یکس کمان سات آیا ہے وہ روحن کی آئیو یعنی روحن ابھی کتنے سال کا ہے سات سال کا ہو گیا دوستو اس لئے ماں کی آئیو کتنا ہوگا ماں کی آئیو دوستو کتنا ہوگا ماں کی آئیو دوستو ابھی ماں چھبیس سال لیکن جب روحن سات سال ہوگا تو یہاں پر ہوگا چھبیس سات کتنا دوستو ہوگا آپ کو ملے گا تائیں تیس ورس اگر دوستو روحن کی آئیو سات ورس ہے تو ماں کی آئیو تائیں تیس ورس ہو جائے گی نیچے دکھیں گی اتہ روحن کی آئیو روحن کی آئیو سات ورس اور ماں کی آئیو ماں کی آئیو تائیں تیس ورس ہوگی دوستو آشک کرتے ہیں اس پورے ویڈیو میں پرسنان چار ایک پرسن نمبر بار تیرہ ارث دوستو دس گیارہ بار تیرہ چار پرسن اچھے طریقے سے آپ لوگوں کو سمجھ میں آگیا ہوگا دوستو آشک کرتے ہیں یہ پورے پرسن ویڈیو آپ لوگوں کو سمجھ میں آگیا ہوگا ملتے ہیں دوستو نفٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے تھائنگ کیوں